اور دنیا ہمیں نوٹو دے اور ہم دنیا کی حفاظت کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو اس مشکل سے نکال دے مطلب ہے کہ بھارت کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں میں ان کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ اپنی حیثیت دیکھ لیں بھارت کے مقابلے میں اور بھارت کے حیثیت آپ دیکھیں مطلب ہے کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ پھر بھارت کی طرف ان کا جھکاہ ہوگا تو وہ ایک مساہکم ملک ہے وہ ایک مادار ملک ہے وہ ایک بڑا ملک ہے وہاں پر دیشت گردی نہیں ہے پاکستان اب افغانستان کے معاملات کے اندر گہرائی سے حصہ لے گا اس کے عوض ہم کو نوٹو ملے گا نوٹو سے ہماری معیشت چلے گی اور ماضی حال کے تمام معاملات ہم بھول لائیں گے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں کوئی فیکٹریہ نہیں کوئی معیشت نہیں کوئی سنت نہیں کوئی تجارت نہیں دوسرا پاکستان کو ریفارمز کے اس وقت اشد ضرورت ہے اور ریفارمز ہر انسٹیوشن میں چاہیے جس طرح ہم اس ملک چلا رہے ہیں یہ سسٹینبل نہیں ہے تو ہمیں ریفارمز چاہیے ہوں گے آپ انڈیا میں دیکھ لیں انہوں نے ملٹری ریفارمز کیا ہے وہ بڑے ہی دور رس اس کے نتائج ہو سکتے ہیں تیسری بات ہے کہ پاکستان کے ادر جو ہے دہشت گردی آپ نے ایک فورن اس کا ایک 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 ایکشن پلان ہونے چاہیے کہ دومیسٹک کس طرح آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کس طرح مینج کر سکتے ہیں کہ اس خطرے کو کم سے کم کیا جائے اندر دہشت گردی اس طرح اس طرح گراف جو چل رہا ہے جو تریجیکٹری چل رہی ہے اگر یہ دہشت گردی چلتی رہی ہے تو باقی تمام چیزوں کو آپ بھول جائے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے سچی بات کریں حالات وہاں خراب ہو رہے ہیں نوٹو ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں حالات خراب ہو گئے ہم ان کا مقابلہ کریں گے مقابلہ کریں گے کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے دیکھیں علی بھائی دنیا تبدیل ہوگی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور وہ ماضی اگر ایسی بات ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے پاکستان کے ہم شدید معاشی بہران میں بھی ہیں بہت ساری چیزیں میں ہیں لیکن اس کے باوجود کافی عطق لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ پرانی کسی پیٹی چیزیں نہیں چلتی یا میڈیا کا بھی دورہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ادراک ہے ہر ایک لیول کے اوپر اور انشاءاللہ اس طرح سے میڈیا میں تو عملات کو دبا دیا گیا نا دیکھیں یہ بات تو آپ واقف ہیں آپ کے بین الاقوامی خبروں کے اندر پاکستان پچھلے دو ہفتوں سے چل رہا ہے جس کی وجہ قطعی معیشت اور سیاست نہیں ہیں آپ کو بتا ہے ایک بہت بڑا دہشتگردی کا واقعہ پاکستان کے اندر پیش آیا جس نے بین الاقوامی اور مقامی طور پر لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دی کہ دہشتگردی ابھی بھی اس ملک میں اپنا سر اٹھا رہی ہے اور پنپ رہی ہے اب اس کو روکنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر شدید قسم کا رد عمل ہمارے ہاں مختلف جسے کہیں حلقوں سے آ رہا ہے آپ کیوں آوائیڈ کر رہے ہیں آپ نے تو میڈیا کو دبا دبو کہ پاکستان کے اندر یہ خبر بار ہی نہیں نکلنے دی لیکن انٹرنیشنل نیوز کے اندر تو یہ ہیڈ لائن رہی ہے آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی مرضی اگر ایسی بات ہے تو ہمیں میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور دوسرے پلیٹ فارم وہاں سے یہ آواز اٹھانی چاہیے جو کہ پرسنلی طور پر میری ضائع مختلف ہے لیکن اگر ایسی آواز آ رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ اس آواز کو دبانا چاہیے کہ ہم ماضی کے گسی پٹی اور فضول اور فرسودہ اس طرح کی پالیسیز پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو صحیح کرنا ہے تو وہ دوسروں کی بربادی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے آپ ہمیں انٹرس فیکشن کرنی پڑے گی ضروری نہیں کہ ہم کہیں پہ آگ لگائیں اور اس آگ کو بجانے کے چکر میں ہم اپنے لئے وہ کوئی خود اپنی بربادی پر طلا ہو ہمارا کیا قصور ہے ہم تو اسے برباد ہونے سے بچا رہے ہیں اصل میں جو میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کے اوپر شاید کم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ جیسے پہلے بہت دفعہ ہاتھ ہو گیا پھر اب کی دفعہ بھی ہاتھ نہ ہو جائے کہ دیکھیں آپ نے پچھلے چند دنوں میں سنا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں ہمارے جو کرنسی سے جو ڈیلر یا جو دوسرے لوگ ہیں معیشت دان بھی ہیں کچھ اور کچھ اور یوٹیوی بلاغر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈالرز ہیں وہ سمگل ہو رہے ہیں افغانستان میں پاکستان میں بہت ساری چیزیں سمگل ہو رہی ہیں نو ڈاؤٹ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہمارا لائف سٹاک سمگل ہوتی ہے میں نے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں دوسرے ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کی لیکن جو افغانستان کی معیشت کا حجم اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہاں پر ڈالر سمگل کر کے پاکستان کی ڈالر مارکیٹ کو پاکستان کی فون ایکسی مارکیٹ کو افیکٹ کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اپنی ناکامیوں کا سارے کا سارا ملبہ افغانستان کے اوپر ڈال کے آگے ان کی شامت آنے والے ہیں اور ہمیں نوٹو ملنے والے ہیں آپ مان جائیں اس بات کو کہ آگے ان کی شامت آنے والے ہیں دیکھیں میرا یہ میرانی خیال آپ وہ خود حرکنے ایسی کریں تو وہ الگ بات ہے لیکن ہمیں let's leave them ہم اپنی یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ پھر ایک گیم نہ ہو جائے اور جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار تھے جو اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے وہ ساری چیزیں کبھی افغانستان پہ اور کبھی امریکہ پہ اور کبھی کسی پہ ڈال کے خود سے مبرہ ہو جائیں تو علی بھائی میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کو اٹھانا چاہیے کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سمگل ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کیوں نہیں روک پا رہی ہے افغانستان اگر ڈالر سمگل ہو رہے ہیں تو اگر ایک اور دوسری چیز آپ نے دو ایکسچینج ڈیٹ رکھے ہوئے ہیں ایکسپورٹرز کے لیے ایکسچینج ڈیٹ ہے ایمپورٹرز کے لیے ایکسچینج ڈیٹ ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ افغانستان میں ڈالر کی سمگلنگ نہیں روک سکتے آپ ایکسچینج ڈیٹ آپ نے دو ملک کے اندر کر دی ہیں تو آپ معیشت کو کس سمت میں لے کے لے کے جائیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا یہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ پتہ نہیں اس کا بیڑا گھر کرتے چلا گیا اب بالخصوص اس کو پری رکھا جا رہا ہے اب سونے میں گیم ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے اب گولڈ میں گیم شروع ہو گئی ہے اب گولڈ میں گیم ہو رہی ہے اس بات کی نشاندہی میں پروگرام میں چند ہفتے پہلے ہی کر چکا تھا کہ اب گولڈ میں گیم شروع ہو گئی فیزیکل گولڈ میں تو سر یہ ہمیں کھلاڑی دیکھیں جواری ہر چیز چھوڑ سکتا ہے پتہ نہیں آپ کا شجاعت صاحب ٹاکرہ رہا ہو جواریوں سے ڈالر کا جوہ ختم ہو جائے تو وہ گولڈ پہ جوہ کھلیں گے گولڈ کا جوہ ختم ہو جائے تو سٹاک ایکسچینج پہ جوہ کھلیں گے اور ہارنے کو ہارنے کو ہر چیز ہارنے کو تیار ہے ملک بھی ہار جائے نوزو بللہ کہنا نہیں چاہیے اللہ معاف کرے میرے موں میں خاک لیکن سچ بات یہ ہے کہ جواری جو ہے وہ جوہ میں ہر چیز ہارنے کو بھی تیار ہے لیکن جوہ چھوڑنے کو تیار نہیں معذرت کے ساتھ پتہ نہیں آپ کو پتا ہو یہ نہ پتا ہو لیکن یہ ایک حقیقت ہے لیکن آپ کی صحبت اچھی ہے میری صحبت کبھی کبھی خراب بھی ہو جائے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں بلکل میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن میں جو دوسری بات اس کی طرف توجہ مبضول کرو پورا ملک جوہ کھیل رہا ہے آپ کہنے میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا سر یہ سب بیٹھے جوہاری ہیں یہ سب جوہاری ہیں سٹاک مارکٹ میں جوہار کھیلتے رہے ہیں یہ پروپٹی میں جوہار کھیلتے رہے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں کیا غلط بول رہا ہوں میں یہ گوڑ میں جوہار کھیلیں گے کوئی روکنے والا ہے